السلام علیکم آدمی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن چیز بالز کی ریسپی بہت ہی آسانی کے ساتھ میں نے اسے بنایا ہے اور بہت کم انگریڈینٹ میں بنی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں جلدی سے کہ یہ کساں میں نے بنائی اور اس کے انگریڈینٹ نو ڈاؤن کرتے ہیں اس کی ریسپی دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن چیز بالز بنانے کے لیے جن انگریڈینٹ کی ضرورت ہے دو بڑے سائز کے علو لیے تھے اس کو بوائل کیا ہے اور Ethiپ میں کٹ کیا ہے آپ رفلی بھی کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اسے میشی کرنا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے وہ میں نے اسے رفلی کٹ کیا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے دو عدد میں نے انڈے لیے تھے ان کو بوائل کیا ہے اور ان کو کٹ کیا ہے یہاں پر ہری مرچے جو ہیں وہ دو عدد لی ہیں اس طرح سے کٹ کیا ہے اگر کم پسند کرتے ہیں تو کم کر لیں نہیں ڈالنا چاہتے سکپ کر دیں اور یہاں پر میں نے چیز لیے یہ موزیرلا چیز ہے اس طرح سے کیوکس میں کٹ کیے میں نے اور یہاں پر میں نے چکن لیا تھا ایک بریسٹ پیس لیا اور اس کو یہاں پر بوائل کر کے ریشہ کر لیا میں نے اب چلتے ہیں اس کے مکسنگ کی طرف اور باقی مسالوں کی طرف چیز جو ہے وہ میں نے یہاں پر نکال لی ہے اور باقی جتنا بھی مٹیریل ہے وہ ایک بول میں شفٹ کر رہی ہمیں اور یہاں پر میں نے بول میں شفٹ کر لیا ہے اب ون ٹی سپون بھر کے اس کے اندر میں بلیک پیپر کا استعمال کر رہی ہوں آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ میں نے دو عدد صرف مرچے ڈالی ہیں اور ساتھ میں یہ جو ہے وہ بلیک پیپر ڈالی ہے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ میں سالٹ اٹ کروں گی اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے وہ چلی ساوس میں سمیٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے برابر اور ساتь ہی اس میں سویا ساز جائے گا یہ بھی ون ٹیبل سپون کے برابر ہے ون ٹی سپون کے برابر میں اس میں چéri پاؤڑر پی draw یٹ کر رہی ہوں جو لاسٹ مسالہ جا رہا ہے وہ یہ لہسن پاؤڑر ہے ون ٹی سپون کے برابر اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور ٹوٹلی چینٹ ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں میں میں نے سارے مٹیریل کو جو ہے وہ چیزہ نککے سے مکس کر لیا اور اب چلتے ہیں اس کے بالس بناتے ہیں اب میں یہ کروں گی یہاں پر تھوڑا سا بیٹر اٹھاؤں گی ہاتھ میں اس سہاں سے پریس کروں گی اس کو اور اس پھر ایک کیوب رکھوں گی میں یہاں پر چیز کا اور اس کو کور کروں گی میں اس طرح سے بیزوی شکل میں یہ دیکھیں یہاں پر اس انداز میں جو ہے وہ بیدری شکل میں جو ہے میں نے چیز بال سارے تیار کرنے میں کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے بیزوی جو اس ٹائل ہے اس میں میں نے یہاں پر بالس تیار کر لیا ہے چکن چیز بالس تو اب چلتے ہیں اس کے فرائنگ پروسس کی طرف میں نے ایک بال میں بریڈ کرمز لے لیے اور یہاں پر دو ادد انڈے لے لیے ان کو اس طرح سے بیٹ کر لوں گی اچھی طرح ایک بال اس طرح سے میں اٹھاؤں گی اور سب سے پہلے اس کو انڈے پر ڈپ کروں گی انڈے میں جو ہے کوٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے بریڈ کرمز میں کوٹ کروں گی میں اور اس کو اس طرح سے اٹھاؤں گی اور میں اس کو ٹری میں رکھ دوں گی اور اس طرح one by one جو ہے وہ سارے بولز جو ہے وہ میں اسی طرح سے کر لوں گی یہاں پر اسی طرح یہ ایک بال اٹھایا میں نے اور اس طرح پہلے انڈے میں کوٹ کیا اس کو اس کے بعد بریڈ کرمز میں اور اسی طرح سے اٹھاؤں گی اس کو بھی اور اس کو بھی ٹری میں رکھ دوں گی میں اور سارے میں کرتی ہوں اس طرح اور آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے تمام بولز کو جو ہے وہ بریڈ کرمز لگا لی ہیں یہاں پر بھی یہ بریڈ کرمز لگ چکے ہیں تو اب چلتے ہیں فرائنگ پروسس کی طرف پین میں نے اپنا رکھ لیا ہے چھولے پر آئل گرم ہو رہا ہے اور میں one by one کر کے اس میں ڈالنا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف جو ہے وہ اس کی گولڈن ہو چکی ہے اور اس کو خلپ کر رہی ہوں میں ساری چیزیں جو ہے وہ اندر بوائل ہیں کوک ہیں تو بس اب اس کو صرف کلر دینا ہے ہم نے اور ساس نکال دے جانا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن نہیں رہے یہاں دیکھیں یہ فرائے ہو چکے ہیں اچھی طرح اب میں اس کو نکال رہی ہوں اور دوسریس میں اٹھ کر رہی ہوں مزید اس میں اٹھ کر رہی ہوں میں سائز جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں گول بھی بنا سکتے ہیں بیز بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے بڑے جیسا آپ چاہے بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایک سٹینڈرڈ سائز ہے تو میں نے یہی شیپ رکھی ہے یہی سائز رکھا ہے اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت مزیدار بنے تو آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ضرور بنا کے دیکھئے گا یہاں پر دیکھیں یہ دوسرے جو بالز ہیں یہ میں نے ڈالے تھے یہ بھی ماشاءاللہ جو ہیں وہ ریڈی ہیں ان کا کلر چیک کریں بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ تو اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے بالز کو چیز بالز کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست بنے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان المبارک کے مہینے میں بنا کر اس کو انجوائی کیجئے گا اپنے دسترخوان کو سجائے گا اس سے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فینڈن فیملی کے ساتھ انشاءاللہ جلد اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے ساتھ آؤں گی اچھی ریسپیز کے ساتھ آؤں گی ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ شیئر کریں بارد بشین شیئر کریں موسیقی